اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں کچھ آپ کو اپ ڈیٹس دینے لگا ہوں بائنری ڈاٹ کام سے ویڈیو ضرور سنیے گا انڈ تک سنیے گا اور دیکھئے گا بھی دہان سے دیکھئے گا کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے کام کی ہوں کچھ نہ بھی ہوں لیکن لازمی دیکھئے گا کچھ میسج کنوے کیے گئے ہیں مجھے بائنری ڈاٹ کام کی طرف سے اور کالز بھی آئی ہیں اور مجھے کچھ اپ ڈیٹس دی گئی ہیں آپ جیسی ویب سیٹ کھولتے ہو آپ کو یہ لکھا آ رہا ہوگا کہ بائنری ڈاٹ کام is rebranding to deriv ڈاٹ کام discover what's new پہلے میسج نہیں تھا کافی دنوں سے آ رہا ہے میسج تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بائنری ڈاٹ کام ہے یہ ختم ہونے والا ہے میں آپ کو ساری وجہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ بائنری ڈاٹ کام کیوں ختم ہونے والا ہے جو کہ اولڈ ایک نیم تھا ایک پرانہ برینڈ تھا ایک جس کا نام لوگ سن کے آ جاتے تھے یہ چینج کیوں ہو رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی چینج ہونے کی دوستو پچھلے کچھ سالوں میں بائنری ڈاٹ کام یک دم ہمارے جو سب کونٹیننٹس میں پاپلور ہوا ہے اپنی سروزز کی وجہ سے اپنی انڈائیسز کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ پاپلور ہوئی ہیں اور ایک ڈیٹ سال میں تو ان کو پر لگ گئے ہیں اب دوستو بائنری ڈاٹ کام ٹھیک چل رہا تھا اس میں ظاہر ہے ایرر تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا اس میں ایک ہزار ایرر آتا تھا اس میں سرور کا ایرر آتا تھا اس کے اندر ڈیپوزٹ کے بہت زیادہ ایشو تھے ویڈراک ایشوز تھے جو کہ کافی حد تک پریشر ڈال کے اور مطالبہ کیا میں نے بار بار مطالبہ کیا کہ کم از کم ہمارے کلائنٹس کے لئے لیکن اوورال ہم نے وہ ایشوز سالف کروائے سرور ان کے ایشوز سالف کروائے اس سے پہلے بھی ایک بروکر کروایا تھا لیکن اس نے گارڈ بڑھ کی ہم نے وہ بروکر چھوڑ دیا لیکن جو پہلے جیسے سرور تھا انہوں نے تقریباً ستر فیصہ سرور سیلیکٹ ٹھیک کیا اب جو پرانے یوزرز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پہلے سرور میں آرڈر اگر آپ لگاتے ہو بوم ایڈ کریش کا تو ایک لیٹ لگتا تھا آرڈر اور کچھ آرڈرز جو تھے وہ مس ہو جاتے تھے جو کہ بعد میں خود ہی لگ جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ بروکر فراڈ کر رہا ہے حالانکہ سرور پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ آرڈر ایکسیکیوٹی نہیں ہوتا آرڈر لگتا ہی نہیں تھا اور گھنٹوں بعد آرڈر خود ایکٹی ہوگے خود بند ہو جاتا تھا لیٹ اوپن ہونے کی وجہ سے بائندری اس کو بند کر دیتا تھا اور باز کت نہیں بھی کرتا تھا لوگ کہتے تھے یہ خود بائندری ٹریڈ کر رہا ہے تو یہ ایرر سٹارٹ کی یوزرز کو پتا ہوگا نئی یوزرز کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ اس ایرر پہ بے تہاشا کام کی ہے کیونکہ سٹارٹ میں ہی ہم نے جب گروپ سٹارٹ کیا بوم ایڈ کریش کا علادہ ایک وارڈس اپ گروپ بنایا اس کے پر ہمیں کافی سکسس مل چکی تھی سٹارٹ میں ہی تقریباً ایک سو بیس پچیس اکاؤنٹس مجھے پہلے ویک میں مل چکے تھے اور اس میں کافی سارے اکاؤنٹس ایکٹیو ہو چکے تھے اور یہ رفتار دیکھ کہ میں نے بہت سارے مطالبے اپنے باہر راٹ کام سے رکھے اور منوائے تھے کافی سارے ایشیوز سرور کے ایشیوز ہیں ڈیپوزی بڈرا کے ایشیوز ہیں اب بھی بھی ہیں لیکن پہلے کی نسبت کم ہے ویلیفکیشن ایک مہینے میں ہوتی تھی اب ایک ہفتے میں ہوتی ہے باقی بھی ایشیوز اس میں آتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایشیو ہے لیکن انشاءاللہ اب جو بات ہوئی ہے میں نے کہا آپ نے ایشیو ہمارا کم از کم ہمارے گروپ میں جو سٹوڈنٹس ہیں میرے کلائنٹس ہیں جو دوست ہیں جو بھائی ہیں کم از کم ان کا ایشیو آپ نے سالف کرنا ہے رینڈم اکاؤنٹس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ آپ کا بروکی اگر کوئی ایشیو آتا ہے تو آپ جانے بروکی جانے کیونکہ ہم ایمپلائی میں نہیں ہیں بروکر کے ملازم نہیں ہے یہ بروکر کا جو ایمپلائی ملازم ہے نوکری کرتا ہے اس کا کام ہے اگر وہ ایمپلائی دے رہے یا نہیں دے رہا یہ اس کا معاملہ اور آپ کا معاملہ ہے گروپ میں اکاؤنٹ ہے تو آپ کی ہر ممکن جو ہیلپ کی جا سکے گی کیونکہ بروکر میں اور اوورال کہتا ہوں کہ بروکر کون سے ہمارا اپنا ہے لیکن جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے گروپ میں اتنی ہیلپ کرتے ہیں اب بھی تقریباً ان دنوں میں کیونکہ ری برینڈ ہو رہا ہے تو مجھے میسج جو کنوے کیا گیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ان دنوں میں مجھے تقریباً بارہ اکاؤنٹس میں ایشو آیا ہے اور ایک دو ایشو کل بھی تھے ویڈرا کے جو کہ میں نے کلیر کروائی ہے ایک دو ویریفکیشن کے ایشو تھے جو میں نے خود کلیر کروائی ہے کال کر کے بقاعدہ کیونکہ میل پر نہ تو ریپلائی آ رہا تھا کچھ کو آ رہا ہے کچھ کو نہیں آ رہا کچھ کو لیٹ آ رہا ہے کچھ کا مس ہی ہو رہا ہے تو میں نے پھر سپیشل کال کر کے ان سے پوچھی وجہ دریافت کی اور انہوں نے اسے پہلے بھی مجھے بتایا تھا انہوں نے کہا سر ہم نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایشو آ سکتے ہیں ری برینڈنگ کے وجہ سے تو اس میں ایشو آ رہے ہیں ڈیپوزی ویڈرا کے سر بلکل ایشو آ رہے ہیں لیکن آپ فکر نہ کریں اور میں نے کہا کم از کم ہمارے گروپ میں اگر کوئی ایشو آتا تو فوری طور پر سالف کیا جائے رینڈم اکاؤنٹس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ بھائی جو ہے وہ بروکر سے ہی رابطہ کریں گے ہم ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے اگر وہ ہم چاہ کے بھی ہیلپ نہیں کر سکتے تو وہ یہ ہماری مجبوری سمجھیں کہ ہم اس کے اندر ایمپلائی نہیں ہیں نراز نہ ہوں لیکن رینڈم اکاؤنٹس کی ہم ہیلپ نہیں کر سکتے یہ ہماری مجبوری ہے اچھا اگلی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اب جو بائندری ڈاٹ کام ہے اس نے کہا سر اب بھی بھی ہم اس وجہ سے ٹینشن میں ہیں کہ ٹرافک جو ہے سر بائندری ڈاٹ کام پہ آ رہا ہے ٹرافک ہمیں چاہیے ڈیریڈاٹ کام پہ تو جو ڈیریڈیو یوزر ہیں وہ تو ڈیریڈ پہ کامکر رہی ہیں لیکن بائندری کے ابھی بھی بھی یوزرز زیادہ ہیں ابھی بھی اکاؤنٹ زیادہ کھل رہی ہیں میں نے خود پچھلے منس کے بہت سارے اکاؤنٹس جو ہے تو صرف جو بائنری.com پہ اپن ہوئے ڈیری پہ نہیں ہوئے ڈیری پہ ڈیری پہ ڈیری سا رہی ہوئے لیکن ستر پرسنٹ اکاؤنٹ میرے بائنری.com پہ اپن ہوئے دوسرے ریکویسٹ کی سار بجائے کہ آپ بائنری.com کی سائٹ اپن کریں آپ ڈیریو کو ڈیریو کو اپن کریں اور ڈیریو کی سائٹ یوز کریں جو بائنری.com یوزرز ہیں وہ ڈیریو پہ اپنا ایمیل اور پاسورٹ وہی والا ڈال کے لاغن کر سکتے ہیں ان کو اکاؤنٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیا بجائے کوئی نیا اکاؤنٹ بنائے نئے ایمیل سے پھر سے سارا سسٹم نہیں وہی اکاؤنٹ اٹھا گے اس کے اندر بنا لینا آپ کا جو ڈیپوزٹ ہوگا آپ کے اکاؤنٹس ہوں گے سارے آر ای ڈیس کے اندر موجود ہوں گے اور نیکسٹ جو آپ نے ڈیپوزٹ اور وڈراج جتنے بھی کرنے آپ نے بائنری.com میں نہیں کرنے میں روک رہا ہوں منع کر رہا ہوں بائنری.com کو نہیں یوز کریں آپ ڈیریو ڈاٹ کام کو یوز کریں اپنے جتنے بھی اکاؤنٹس آپ کے آر ای ڈی موجود ہیں اسی کے اندر لاغن کریں اور اسی کے اندر کام سٹارٹ کریں اور بلکل اس پہ آر ای ڈی میں نے ویڈیو ہے وہ دیکھئے اس پہ کام کیسے کرنا ہے بلکل پیارا سا انٹر فیس ہے ہر چیز بلکل سپکلیر ہے ایک رینڈم مندہ آگے بھی سمجھ سکتا ہے کہ جبکہ بائنری.com ایک کمپلیکیٹڈ سی چیز تھی لاغن کرتے تھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی ڈیریو میں ہر چیز موٹ ڈال لی ہے اور انشاءاللہ تعالی جس دن پراپر لانچ ہوگا کیونکہ ابھی ڈیریو کا سرور لانچ نہیں ہوا ابھی وہ شفٹنگ پہ ہیں ٹھیک ہے جس دن سرور لانچ ہو گیا ڈیریو بائنری ڈاٹ کام کو کمل طور پہ بند کر دیا جائے ممکن ہے لیکن ٹائم فیلحال نہیں بتایا گیا کمپنی کو بھی فیلحال نہیں ایمپلائیز کو ٹائم پتا فیلحال نہیں پتا ان کو کب ہوگا لیکن جیسے ہی پروسیس پورا ہوتا ہے مہینوں میں حقتوں میں یہ شفٹ کر دیں گے اب ایک آفر بھی ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں جتنے بھی آئی یوزرز ہیں ان سب کے لیے آفر بھی ہے کہ جس دن سرور ہمارا جو ہے ڈیریو کا آ گیا اس دن میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی میٹنگ میں نے ریکارڈ کی اجازت لی تھی میٹنگ کی ریکارڈنگ کی اجازت لی تھی لیکن میٹنگ ریکارڈ نہیں ہو سکی ڈیو ٹو مایکرو فون اس کا مجھے انتاظہ نہیں تھا کہ کال چاہ رہی تو یہ ریکارڈ نہیں ہوگی میرے ایک بقاعدہ زوم اپلیکیشن پہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں میں نے ان سے ڈسکشن کی ڈسکشن کرنے کے بعد زوم میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی اور ڈسکشن کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں یہ جب ڈیریو ہے ڈیریو کچھ طرح یوز کرنا ہے ڈیریو کے پاس بورٹ سسٹم ہے ڈیریو کے پاس اکاؤنٹ ہے یہ بائندری کا بتا رہے تھے تو میں نے انہیں روکا کہ ہمیں بائندری آپشنز نہیں چاہیے اب آر ایڈی اس کا نام اسی پر سے چینج کر رہے ہو کہ بروکر چل رہا تھا یہ بروکر یہ چل رہا تھا فوریکس کے لیے انڈائسز کے لیے لیکن نام اس کا بائندری ڈاٹ کام تھا جتنے مسلم تھے وہ بائندری کا نام سن کے بائندری آپشنز کا نام سن کے موسٹلی لوگ بھاگ جاتے تھے تو یہ ایک نقصان تھا ان کے لیے اور انہوں نے پھر اس کو ری پرینڈ کیا اور ڈیریو ڈاٹ کام اس کا نام چینج کر دیا اب دوستو میں نے جو مطالبے رکھے ان سے یہ رکھے کہ سر ہمیں جو ہے ہمیں ہمیں بقاعدہ سویب فری اکاؤنٹس چاہیے انہوں نے کہا سویب فری اکاؤنٹس دیں گے لیکن سپریڈ بڑھ جائے گا میں نے کہا اٹس اوکے تھوڑا سا بڑھا حال ہے لیکن سویب فری اکاؤنٹس ہمیں دیں تو سویب فری اکاؤنٹس انہوں نے کہا کہ ہماری بات چل رہی ہے پروسس ہو رہے سر آپ نے اب بول دیا تو انشاءاللہ اللہ جلد ہم دیں لیکن ڈیریف جب تک لانچ نہیں ہوتا تب تک وہ اس کے اندر نہیں اپگریڈ کر سکتے سویب فری کو سیکنڈ جو میرا مطالبہ تھا لوکل بینک ڈیپوزٹ لائے جائیں اس کے اندر لوکل بینک ہمیں جو ہے دیا جائے لوکل